بسم اللہ الرحمن الرحیم دواز شریف کا دور حکومت تھا اپوزیشن میں شیخ رشید صاحب تھے حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو شیخ رشید صاحب نے دکھے دل سے اسمبلی میں کہا کہاں ہیں اتا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے آج حضور کی عزت کی بات آگئی ہے وقت بدل گیا شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ بن گئے شیخ رشید صاحب اتا اللہ شاہ بخاری تو سعاد حسین رزوی کی شکل میں لاہور کی سڑکوں پر ہے آپ وزیر داخلہ ہیں آپ کدھر ہیں ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے حکمرانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ریاست مدینہ میں تاجدار مدینہ کا نعرہ لگانا جرم ہے عمران خان صاحب اقوام متحدہ میں آپ نے جس نبی کی محبت میں تقریر کی تھی سعاد حسین رزوی اسی نبی کی محبت میں یہ کہہ رہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیں آپ کا پوائنٹ اف یو صرف اتنا ہے اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں تو اس ایک سفیر کے نکالنے سے یورپ کے تمام ممالک کے سفیر نکل جائیں گے فرانس نے گستاخی کی اس کا سفیر اگر آپ نکالیں تو تمام لوگ اس گستاخ ملک کے سفیر کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں یہ تو ہماری غیرت ایمانی پہ سوال ہے کہ وہ میرے نبی کی گستاخی کر کے بھی اتنے متفق اور متحد ہیں اور ہم اپنے نبی کے چاہنے والے اتنے منتشر ہیں کہ کلمہ پڑھنے والی حکومت محمد عربی کے غلاموں کو گرفتار کرنے پہ لگی ہوئی ہے ہم مسالک کی تقسیم میں ہم جماعتوں کی تقسیم میں ہم اپوزیشن میں ہو تو ہم حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں حکومت میں ہو تو ہماری زبانیں کچھ اور کہتی ہیں الیکشن قریب ہو تو حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہلکے کے ووٹرز کو متاثر کیا جائے الیکشن دور ہو تو حضور کی ختم نبوت کسی کو یاد نہیں آتی میں شدید مضمت کرتا ہوں خادم حسین رزوی کے بیٹے ساد حسین رزوی کے گرفتاری کی اور میرا پرزور مطالبہ ہے کہ ان کو فل فور رہا کیا جائے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے ملک کے اندر جو ہونے والی گستاخیاں ہیں کیا ان گستاخوں کو بھی آپ نے اسی طرح گرفتار کیا ہے کراچی کے گستاخ گرفتار ہوئے اسلام آباد میں گستاخی کرنے والے گستاخ گرفتار ہوئے لہور اور ملتان میں گستاخی کرنے والے گستاخ گرفتار ہوئے حد ہے ملکی سطح پر کی جانے والی گستاخیاں اور وہ گستاخ آزاد ہیں ملکی اور عالمی سطح پر گستاخوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور گستاخوں کے خلاف ملکی اور عالمی سطح پر آواز اٹھانے والوں کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں علامہ ساد حسین رزوی کی رہائی کا مطالبہ لے کر جو لوگ نکلے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں ہم حضور کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں ختم نبوت کا پروانہ توڑ پھوڑ نہیں کریں